بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ خیر خریصے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو کسی جاب کے بارے میں نہیں بتاؤں گا بلکہ یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے میٹک سینس کے ساتھ پاس کیا ہوا اور پاکستان ائر فوس میں آپ بطور ائر مین جوائن کرنا چاہتے ہیں بھرتی ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ریسٹیشن کیسے کرنی ہے کون سے سبجیکٹ میں آپ نے تیاری کرنی ہے آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے آپ کی جو میٹک سینس کے ساتھ آپ نے کیا ہوا ہے اس میں پرسنٹیج کتنی ہونی چاہیے ریسٹیشن کہاں پر کروانی ہے کون سے سیلیکشن سنٹر میں دانے آئے تمام علومات اس ویڈیو میں دی جائے گے صرف ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا ہے دوستو اگر آپ اس جاب کو اپلائی نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دوست کسی آپ کے بھائی کو ضرورت ہوگی تمام انفرمیشن کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں چلو دوستو دلتے ہیں ویڈیو کو طرف آپ کی تمام انفرمیشن آپ کو بتاتے ہیں جی فرینڈ جیسے کہ آپ کو ٹیٹل نظر آ رہا ہے ہاو ٹو جائن پاکستان ایئر فوس پی ایف ایز ایئر مین آفٹر میٹرک میٹرک کے بعد آپ پاکستان ایئر فوس میں کیسے برتی ہو سکتے ہیں یہ ایئر مین کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے اس کے بعد یہ نیچے دوستو بتا گیا ایئر مین کے ٹریڈز اور ان کی الیجیبیلٹ کریٹیریا کیا ہونا چاہیے جو ٹریڈز دیئے گئے ہیں ان کی یہ لسٹ نیچے دی گئی ہے جن میں ایرو ٹریڈز ہیں جن میں ایرو سپورٹ اور ٹکنیشنز ہوتے ہیں ایم ٹی ڈیز ہوتے ہیں اور فی میل میڈیکل اسسٹن ہوتی ہیں جی سی ہوتے ہیں پروسٹ سپورٹس مین اور میزیشن ان ٹریڈ کے لیے آپ اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں تمام فرمیشن نیچے دی گئی ہے ان ٹریڈ کے بارے میں بھی اس کے بعد دوستو بتا گیا ہے کہ یہ ٹریڈ آپ کو کیس سے ملتے ہیں یہ ٹریڈ جو ہے انیشیل جو ٹیسٹ آپ لیے جاتے ہیں اس سے اور پی ٹی ٹی ایس جس کا بھی نیا نام ہے پی ایف ایرمن اکیڈمی کرنگی کری کراچی وہاں پہ جو آپ کی ٹریننگ ہے وہاں اس بیس پہ آپ کو یہ ٹریڈز دیئے جاتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے لنک بھی دیا گیا ہے جہاں پہ آپ اگر پاکستان آرمی میں افٹر میٹرک اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک پہ جا کے آپ وہاں بھی بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے بتایا گیا ہے ایرو ٹریڈز کے بارے میں جن میں جو جنڈر میل ہونے چاہیے اور مارشل سٹیٹس جو ہے انمرٹ ہونا چاہیے ایج لیمٹ جو ہے ساڑھے پندرہ سے لے کے بیس سال تک ہونے چاہیے ہورائیٹ جو ہے وہ ایک سو تری سٹھ سنٹی میٹر آپ کی ہونے چاہیے کوالیفیکیشن میٹرک سینس ہونے چاہیے اور سکسٹی پرسینٹ آپ کے نمبر ہونے چاہیے اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو اگری گیٹ ہے مینیموم تھرٹی تھ ہونے چاہیے آپ کے سیمٹی اور اباب آوٹ آف ففٹی ان انگلیش میں ہونے چاہیے آپ کے انگلیش میں آپ کے جو ہے فوری سیمٹ پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو دیہات کے لوگ ہیں اگر وہ اس جاب کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا الیجی بیلٹی کریٹی ہے ان کے میٹرک سینس میں ففٹی پرسینٹ نمبر ہونے چاہیے اور مینیموم تھرٹی تھری پرسینٹ نمبر ہونے چاہیے فیزکس میتھ اور کمیسٹی میں اور انگلی ہونے چاہیے اس کے بعد ایرو ٹکنیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایرو ٹکنیشن کے لیے کون سا الیجی بیلٹی کرٹیریا آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لیے دوستو نیشنلٹی جو آپ پاکستانی ہونے چاہیے مارچ سٹیٹس جو انمیرٹ ہونے چاہیے جنڈر میل ہونے چاہیے ایج رکیرمنٹ جو ہے پندرہ سے انہیس سال کے درمیان جو لوگ ہیں اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن اس میں کیا آن چاہیے میٹرک سینس فس ڈیویئنز یا پری ایف ایسی پری انجیننگ ہونے چاہیے اس کے بعد اس کے بتایا گیا ہے کارنیڈیر کے پاس جو سکسٹی پرسنٹ مارچ ہونے چاہیے اور فورٹی پرسنٹ جو مارچ ہیں وہ فیزکس کمیسٹری میتھ ہو اور انگلیش میں ہونے چاہیے ایرو ٹکنیشن کے لیے جو سیلری دی جاتی ہے جب آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جب آپ بیسیس پر چلے جاتے ہیں آپ روٹین کی ڈوٹی پر انسار اجام دیر ہ ہوتے ہیں تو آپ کی جو انیشیل جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ بیس ہزار ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے پچاس ہزار تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر فیمیل اپلائی کرنا چاہتی ہے اس جاب میں ایف ایم ایس میں فیمیل میڈکل اسٹسن کے لیے ان کے لیے ان کے لیے فیمیل ہونا چاہیے مرس اسٹیٹ ہے جو انمرد ہونے چاہیے ایج لیمٹ سولہ سے بائی سال ہونے چاہیے اور جو ہائٹ ان کی ہونے چاہیے وہ ایک سو سنتالیس س مترک ہے اور 60 پرسائنٹ اس کے نمبر ہونے چاہیے 47 پرسائنٹ جو ہیں وہ اگریگیٹ ہونے چاہیے سمٹی اور اباب آوٹ آ آن فیفٹی ان انگلیش ہونا چاہیے اس کے بعد جو رولر ایلے سے فیمیلز کانی eager لائی کرنا چاہیے پاکستانی رفورس میں ایر 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 من آفٹر میٹرے کو ان کے جو 50 پرسائنٹ مارک سہنے چاہیے اور 33 پرسائنٹ جو مارک سہیں وہ فیزیکس مہتھ اور کمسٹری میں ہونے چاہیے اور 50 پرسائنٹ آ آ 150 جو ہونے ہیں وہ انگلیش میں ہونے چاہیے اس کے بعد جو ٹریڈز کے بتایا گیا جو نیکس ٹریڈ آتا ہے وہ جی سی ہے گراؤنڈ کم بیٹیرز اس کے لیے جو آپ اگر پلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیا الیجیبیلٹی کریٹری ہے جنڈر میل ہونے چاہیے انمیرد ہونے چاہیے اس کے بعد ساتھ سترہ سے لے کے بائی ساتھ کے درمیان آپ کی ایج ہونے چاہیے قولیفیکیشن میٹرک سینز 50% مارکس آپ کی ہونے چاہیے اس کے بعد 45% مارکس 68 آب آوٹ آون 50 ہونے چاہیے انگلیش میں ہونے چاہیے 45% آپ کی انگلیش میں ہونے چاہیے اگر دھیارتی علاقے سے گاؤں سے اگر کوئی لوگ جی سی کے پریڈ کے لیے مشکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 50% مارکس ہونے چاہیے 33% مارکس ہو فیزیک کمیسٹی اور مہت میں ہونے چاہیے اور 50% آؤٹ آف 150 جو ہے انگلیش میں ہونے چاہیے اس کے بعد جو mtd ہیں ائرمین mtd's mechanical transport drivers ان کے لیے جو eligibility criteria ہے وہ بتایا گیا ہے اوپر والا criteria same ہی ہے جو باقی trades میں ہے اس کے جو age requirement ہے جو ساتھ سترہ سے بائیس سار کے ترمیان ہونے چاہیے اس کے بعد فار only mtd's two years کا جو ہے age relaxation بھی ان کو دی جاتی ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ height جو ہے آپ کی 168 سنٹی میٹر ہونے چاہیے اس کے بعد نیچے qualification کے بارے میں بتایا گیا کہ 50% آپ کے marks ہونے چاہیے metric میں اور 33% mark physics math اور committee میں ہونے چاہیے 45% جو marks ہیں وہ انگلیش میں ہونے چاہیے رولر ریڈیس اپلائی کرنے والوں کے لیے وہی same criteria جو باقی trades میں دیا گیا ہے اس کے بعد پروسٹ trade ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے پی ایف پولیس پی ایف پولیس کے بارے میں جو eligibility criteria اس میں پاکستانی ہونے چاہیے اور age required جو 16 سے 22 سار کے ترمیان ہونے چاہیے اور 175 سنٹی میٹر اس کی height ہونے چاہیے اور qualification جو دیئے metric sans 55% marks ہونے چاہیے 45% physics chemistry math اور انگلیش میں ہونے چاہیے رولر ایلی کے لیے بھی same criteria رکھا گیا ہے جو باقی trades کے لیے رکھا گیا ہے sportsman کی وقنسی کے لیے آپ کے جو eligibility رکھا گیا ہے وہ اوپر والا سیم ہی ہے باقی جو age requirement ہے وہ ساڑھے پندرہ سے لے کے 20 سار کے ترمیان ہونے چاہیے اور جو height requirement ہے وہ 163 سنٹی میٹر ہونے چاہیے اس کے بعد جو metric میں جو آپ کے number ہونے چاہیے metric sans میں جو آپ کے number ہونے چاہیے وہ 60% marks ہونے چاہیے اور 33% marks جو ہے وہ انگلیش میں ہونے چاہیے رولر ایلی کے لیے بھی سیم criteria ہے جو باقی trades میں دیا گیا ہے اس کے بعد musician پاکستان air force میں آپ as airman musician کے trade کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ہے age جو ہے وہ 16 سے 22 سال کے ترمیان ہونے چاہیے height 163 سنٹی میٹر ہونے چاہیے اور اس پاس qualification جو ہے metric sans یا arts metric sans یا arts second division میں ہونے چاہیے اس کے لیے آپ کو apply کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے بتایا گیا ہے کہ آپ کی skills کیا ہونے چاہیے جن میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو نیچے skills ہیں ان میں carnet trumpet fluid base drum side drum trombones tabla ان میں آپ کی مہارت ہونے چاہیے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ what is the salary of airman in Pakistan air force جو starting salary ہوتی ہے وہ 20,000 سے start ہوتی ہے جو ایک نئے airman training کے بعد select ہو کے آتا ہے basis پہ اس کی 22,000 ہوتی ہے اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جو ہوتی ہے وہ 80,000 تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد دوستو بتایا گیا ہے کہ online registration کا procedure کیا ہے اگر آپ online اس کو registration کروانا چاہتے ہیں اس کا procedure آپ کو بتایا گیا ہے registration کے تمام جو procedures ہیں وہ آپ کو بتایا گیا ہے procedures ہیں وہ آپ کو بتایا گیا ہے جب بھی پاکستان air force کے لیے airman کی بڑھتی آتی ہے تو وہ کسی اردو نیز پیپر میں اس کا advertisement آتا ہے جس میں start کی date اور registration کی start کی date اور last date بھی بتائی جاتی ہے اس میں یہ تین procedure بتایا گیا ہیں ان کو اپنا کے آپ registration کروا سکتے ہیں جو first procedure بتایا گیا ہے وہ online registration registration ہے پاکستان air force کی official website www.genpf.govp جا کے آپ یہاں پہ registration کروا سکتے ہیں جو second process بتایا گیا ہے وہ کسی بھی آپ آپ کے شہر میں پی ایف کا selection center ہے وہاں پہ آپ جا کے registration کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد بتایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ registration کے بعد جو candidates کو بتایا جاتا ہے کہ test کی date کیا ہے اور اس کے بعد instruction دی جاتی ہیں کہ اس job کے متعلق ہو کہ آپ اس job کو apply کرنا ہے تو کون کون station کو آپ انہیں follow کرنا بتایا ہے اس کے بعد فرنڈز بتایا گیا ہے ایک selection procedure فاپ پی ایف ایرمین جاوز میٹرک بیس اور انیشیل جو online test ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے سب سے پہلا جو آپ کو جو پانچ قسم کے test آپ سے لیے جاتے ہیں جن میں سب سے پہلا جو test لیا جاتا ہے وہ intelligence test ہوتا ہے intelligence test میں جو جاتے ہیں 40 وہ verbal ہوتے ہیں اور 60 جو non-verbal question کیے جاتے ہیں اور time جو دیا جاتا ہے آپ کو 40 منٹ کا دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا english کا test ہو چاہا جس کے لیے 50 questions ہوتے ہیں اور time جو دیا جاتا ہے وہ 20 منٹ کا دیا جاتا ہے اس کے بعد math کا ہوتا ہے جس میں 25 questions ہوتے ہیں اور جو time دیا جاتا ہے 20 منٹ کا دیا جاتا ہے physics کا test دیا جاتا ہے 25 questions ہوتے ہیں اور time دیا جاتا ہے 20 منٹ کا اور اس کے بعد جو پانچواں جو test لیا جاتا ہے وہ personality test ہوتا ہے 130 questions ہوتے ہیں اور time جو دیا جاتا ہے آپ کو وہ 30 منٹ کا دیا جاتا ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ female کے لیے جو ہے وہ کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے بھی وہ سیم ٹیسٹ ہوتے ہیں جو میل کے لیے ہوتے ہیں وہی سیم ٹیسٹوں سے بھی لیے جاتے ہیں اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انیشیل میڈیکل ٹیسٹ جو ہوتا ہے انیشیل میڈیکل ٹیسٹ تو میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی نظر نظر دیکھی جاتی ہے اس کے بعد ناک نیز دیکھ جاتی ہے گھٹنے آپ کے دیکھ جاتے ہیں فلیٹ فوٹے دیکھ جاتے ہیں gew league weady-course win کے بارے میں دیکھا جاتا ہے اگر یہاں ریفر کر دیتے ہیں انیشاشیلال انٹرویو لیا جاتا ہے جو کہ 3 &9 Trip س Ay� کو سیمپل سے انٹرویو بھیج جاتا ہے فینل انٹرویو کے لیے ایر ایڈکوارٹر بورڈ فینل انٹرویو آپ کو ہوتا ہے وہ ایر ایڈکوارٹک کی ٹیم ہوتی ہے وہ آپ سے لیتی ہے ایک بریف لی قسم کا آپ سے انٹرویو لیا جاتا ہے اگر آپ پاس کار لیتے ہیں تو آپ کو سیلیکٹ کنسیڈر کیا جائے گا اس کے بعد فینل میرٹ لسٹ لگائی جاتی ہے اگر آپ انٹرویو پاس کار لیتے ہیں تو فینل میرٹ لسٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ دو میرٹ لسٹ لگائی جاتی ہیں جو ایک جنوری میں آتی ہے اور سیکنڈ جو اپریل میں آتی ہے جو اکتو یہ جو پاکستان انفورس کی جو پرتی ہوتی ہے وہ اکتوبر اور اپریل میں ہوتی ہے اکتوبر اپریل کے ایڈورٹائزمنٹ میں آتے ہیں اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ میرٹ لسٹ لگائی جاتی ہے اس کے بعد بینیفٹس بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پاکستان انفورس میں ایز ایئر میرٹ بھرتی ہو جاتے ہیں تو آپ کو کون کون سے بینیفٹ دیے جاتے ہیں اس میں بتایا گیا کہ آپ کو فری میسنگ دی جاتی ہے اکومنڈیشن دی جاتی ہے اور یونی فارم دی جاتی ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کا اور آپ کی فیملی کے لیے فری ہوتا ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کے جو بچوں کے لیے تعلیم کے لیے ایڈیوکیشنل فیسیلٹیز دی جاتی ہیں اس کے بعد بتایا گیا ہے فیفٹی پینٹ کنسیشنلز فیئر فار ٹرائبلنگ بائی ٹرین این اے ایر او اگر آپ ٹرین کے ذریعے اور جہاز کے ذریعے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ قرائے میں رہ دی جاتی ہے اس کے بعد ایئرمنٹ جو بھرتی ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو ڈیپوٹیشن کے بھی مواقع فرام کیے جاتے ہیں بیئر کے ملکوں میں جا کے آپ ڈیوٹی سنجام دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بتایا گیا ہے کہ این ایلیجبیلٹیز ٹو جائن پاکستان ایئر فورس میں اگر آپ کی یہ این ایلیجبیلٹیز ہوں گی تو آپ پاکستان ایر فورس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر آپ میڈیکل گرونڈ سے انفٹ ہیں کسی بھی آپ ڈیپارٹمنٹ سے میڈیکل گرونڈ پہ آپ انفٹ ہو ہیں تو آپ پاکستان ایر فورس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کسی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ڈسمس ہو گئے ہیں تو آپ پاکستان ایر فورس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سزا ہوئی ہے کورٹ کی طرف سے تو آپ پھر بھی پاکستان ایر فورس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بتایا گیا ہے کہ جو کانڈیڈیٹس آپ جو ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں اگر وہ ٹیمپرڈ ہوں تو پھر بھی آپ کو پاکستان ایر فورس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ریسٹیشن کے دوران کوئی رانگ فرمیشن دیتے ہیں غلب فرمیشن دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو انیلیجی بیل ہے پاکستان فورس میں ایز ایرمین جائن کرنے کے لیے دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ تک تمام علومات پہنچ چکی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لاجبی لائک کر دیں اور دوستو آپ لوگوں نے سرکویسٹ ایک میرے چینل پر لائک سبکرائب پاکستان میں انمالی تمام جاب کا مکمبر ریویو پیش کرتا ہوں تو دوستو نیکس ویڈیو تک آپ لوگوں سے جات چاہتے ہیں اللہ حافظ